بسم اللہ الرحمن الرحیم مزائلوں سے نہ صرف پردہ اٹھا دیا ہے بلکہ ان کی ویڈیو بھی بنا کر اپنے ملکی ٹی وی چینل پر آن ائر کر دی ہے اس ویڈیو کے آنے کی دیر تھی کہ امریکہ سمیت ان تمام مالک کی ہوایاں اڑ گئی ہیں جو کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف ہیں ناظرین محترم دشمن اسلام مالک خصوصاً امریکہ تمام اسلامی ملک خصوصاً ترکی ایڈان اور پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی جال بوننے کی چال چلتے رہتے ہیں اور ان کو دبانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ تمام اسلامی ملک مل گئے تو کفر کی جڑے ہلا کر رکھ دیں گے ناظرین محترم اب ایک اور ایسے ہی ملک نے زیر زمین بنائے گئے اپنے مزائل اڈوں سے پردہ اٹھا دیا ہے جو نہ صرف اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ خود کو سپر پاور کہنے والے ملک امریکہ سے بھی دوستو یہ ملک کون سا ہے اور کہاں پر یہ مزائل اڈہ بنایا گیا ہے اس زیر زمین بنائے جانے والے مزائل اڈے پر کس قسم کے مزائل ہیں اور ان کی رینج کہاں تک ہو سکتی ہے اور وہ ملک اسرائیل اور امریکہ سے نفرت کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ جانے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکی ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین محترم زیر زمین میزائل اڈہ بنا کر امریکہ کو دھمکیاں دینے والا ملک ایران ہے کچھ دوست شاید میری اس بات سے اتفاق نہ کریں کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس بات کو ویڈیو کے آخر میں ڈسکس کریں گے ناظرین محترم ایران کے ریولوشنری گارڈ نے جمعہ کو خلیج کے ایک نامعلوم زیر زمین میزائل اڈے کی انقاب کشائی کی ہے ایرانی سرکاری میڈیا نے اس بارے میں ایک ایسے وقت میں رپورٹ شائع کی جب وشنگٹن اور تہران کے مابین کشید کی مسلسل بڑھ رہی ہے ایران کے انقلابی گارڈ جنہیں پاسدران انقلاب بھی کہا جاتا ہے کہ سربرا میجر جنرل حسین سلامی نے ریاستی میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ اڈا ان متعدد اڈوں میں سے ایک ہے جہاں ایرانی بیریہ کے متعدد اسٹرٹیجک احتیار رکھ جاتے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ برس ایران کے انقلابی گارڈ نے کہا تھا کہ ایران نے خلیج کے سائل کے ساتھ ساتھ زیر زمین میزائلوں کے شائر تیار کر رکھی ہیں جو ایران کے دشمنوں کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوں گے پاسدران انقلاب کے سربرا میجر جنرل حسین سلامی نے مزید کہا کہ یہ میزائل سینکڑوں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں اپنے حدف کو نشانہ بنانے میں اپنی سمت کی درستگی میں کمال کی مہارت رکھتے ہیں تباہ کن طاقت کی حامل ہیں اور اپنے دشمن کے الیکٹرانک جنگی سازد سمان پر مہارت سے کابو پا سکتے ہیں ناظرین نے مطرم ایک عالمی خبر ساں آدارے کے مطابق زیر زمین میزائل اڈے کا افتتہ ایران کے پاسدران انقلاب فورس کے سربرا میجر جنرل حسین سلامی نے کیا اور اسے سرکاری ٹیلی ویجن پر براہ راست بھی دکھایا گیا سرکاری ٹیلی ویجن پر نشر ہونے والی ایک ویڈیو کلپ میں پاسدران انقلاب کے ایک آلہ سطح کے کمانڈر کو زیر زمین ڈپو میں امریکی اور اسرائیلی جنڈوں کے اوپر چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس حوالے سے پاسدران انقلاب کے سربرا نے میڈیا کو بتایا کہ یہ اڈا خلیج میں ہماری بیریہ کے کئی ایک اڈوں میں سے ایک ہے گزشتہ برس ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ خلیج کے سائلی پٹی پر زیر زمین میزائل شہر تعمیر کر رہے ہیں میجر جنرل حسین سلامی نے ایران کے زیر زمین میزائل اڈے کا اعتراف تو کیا تاہم انہوں نے اڈے کے مقام اور صلاحیت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا خلیج کے علاقے میں حالیہ چند برسوں میں پاسدران انقلاب اور امریکی فوج کے مابین آئے دن نوک جوک ہوتی رہتی ہے امریکہ ایرانی بیریہ پر الزام آئید کرتا رہا ہے کہ وہ آبنائی حرمز میں تیز رفتار حملہ آور کشتیاں بھیجتی ہے تاکہ امریکی جنگی بیری جہازوں کو حراسہ کیا جا سکے ناظرین مطرم تیران اور واشنگٹن کے مابین تلقات سن 2008 سے بہت کشیدہ ہیں ایران اور چھے موالک کے مابین 2015 میں تیپ پانے والی جوری ٹیکنالوجی کو رد کرتے ہوئے 2018 میں امریکی صدر دونلڈ ٹرامپ نے یک طرفہ طور پر ڈیل سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا ساتھی ٹرامپ نے ایران پر دوبارہ سے سخت ترین اقتصادی پابنیاں آئید کر دی جن کے سباب ایران کی معیشت تباہ حالی کا شکار ہے صدارتی عوضے سے سبق دوشی کے قریب ٹرامپ اپنے عوضے کی مدد کے اقترامی دنوں میں بھی ایران پر مزید پابنیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور صرف دو روز قبل ایران کی سٹیل اور دیگر دھاتیں تیار کرنے والی بارہ کمپنیوں اور ان میں سے ایک کمپنی کے غیر موالک میں موجود تین ایجنٹ کمپنیوں کے خلاف نئی پابنیوں کا اعلان کیا تاکہ ایران کی معیشت کو مزید اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہ امریکہ تو کیا کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھی ٹکر لینے کی صلحیت کھو بیٹھے لیکن اس سب کے باوجود اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایران اپنے محدود وسائل کے باوجود تیارہ بردار جنگی بیری بیڑا تیار کرنے والا دنیا کا واحد اسلامی ملک بن گیا ہے ایران کی جانب سے تیار کردہ تیارہ بردار جنگی بیری جہاز ہیلیکاپٹر ڈرون اور مزائل لانچر لے جانے کی صلحیت رکھتا ہے ایران نے محدود وسائل کے باوجود اپنی جنگی صلحیت میں اضافے کے لیے تیارہ بردار جنگی جہاز بنا کر امریکہ سمیت بڑی بڑی عالمی قوتوں کو حیرانی میں مبتلا کر دیا ہے ایران نے خاموشی سے اپنا تیارہ بردار جنگی بیری جہاز تیار کیا کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوئی ایران اس قدر جدید جنگی ہتھیار تیار کر رہا ہے کہ ایران نے امریکہ سے حالیہ کشیدگی کے تناظر میں اس نے ایک بڑا جنگی بیری جہاز تیار کیا ہے اس بیری جنگی جہاز کا نام پاسدران انقلاب کے مقتول کمانڈر عبداللہ رودگی کے نام پر رکھا گیا ہے اس جنگی بیری جہاز پر زمین سے زمین تک مار کرنے والے مزائل اور انٹی ائر کرافٹ مزائل اور چار چھوٹی ایسی تیز رفتار کشنیاں بھی موجود ہیں جو خلیج عرب میں پاسدران انقلاب کے اہلکار معمول کے مطابق استعمال کرتے ہیں پاسدران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس کے جہاز کی لمبائی ایک سو پچاس میٹر ہے یہ تیارہ بردار جنگی بیری جہاز امریکہ اور دوسرے ممالک کے تیارہ بردار بیری جنگی جہازوں کے مقابلے میں قدر چھوٹا ہے تہم ایران کی بیریہ کے لیے انتہائی مؤثر ہے جہاز میں جنگی تیاروں کی اڑان اور لینڈنگ کے لیے رنوے تو موجود نہیں ہے تہم اس میں ہیلی کاپٹر کے لیے ایک لینڈنگ پیٹ ضرور موجود ہے دفاعی ماہرین کے مطابق اس تیارہ بردار بیری جنگی جہاز کی وجہ سے ایران کی جنگی قوت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے ناظرین محترم اب اگر مقصرن بات کی جائے ایران کے مسلم ملک ہونے کی تو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویجن پر نشر ہونے والے ایک ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاس درانے انقلاب کے آلہ سطح کے کمانڈر کو زیر زمین ڈپو میں امریکی اور اسرائیلی جھنڈوں کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تو ایران کی اسرائیل سے نفرت کی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں جس وجہ سے ابھی تک پاکستان اور ترکی نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ناظرین اگر کوئی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو کسی اور کوئی حق نہیں بنتا کہ اسے کافر کہے کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک مسلم کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے اگر تو وہ واقعی کافر تھا تو وہی کافر ہوا اگر وہ کافر نہیں تھا تو اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں کسی اور کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلم مالک کے درمیان اتحاد پیدا فرما دے آمین موسیقی